یوکے کی نئی حکومت نے اقتدار میں آتے ہی پانچ اہم علانات کر دیئے ہیں پانچ خوش خبریاں نہ صرف پریٹش لوگوں کے لیے بلکہ امیگرنٹس کے لیے بھی ہیں یہ خوش خبریاں کیا ہیں اس میں کس کس کا بینیفٹ ہونے والا ہے اس کی ساری ڈیٹیلز آج کی اس ویڈیو میں ڈسکرس کرنے والی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے اسلام علیکم امید کرتی ہوں سب حیریوں سے ہوں گے آج کی یہ ویڈیو بھی بہت ہی امپورٹنٹ اور انفرمیٹیف ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں ڈسکرس کرنے والی ہوں وہ پانچ گوڈ نیوز جو یوکے گورنمنٹ نے دی ہیں اس کا بینیفٹ کس کس کو ہونے والا ہے امیگرنٹس پہ اس کا کیا اثر ہونے والا ہے ساری چیزیں ڈیٹیلز سے ڈسکرس کروں گی سو ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ کوئی بھی امپورٹنٹ چیز کپ نہ ہو سکے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکتے سب سے پہلی گوڈ نیوز ہے زیرو کانٹریکٹ کو ختم کر دیا گیا ہے یعنی وہ لوگ جو فیکٹریز میں یا ویئر ہاؤسز میں جابز کرتے تھے ان کو سپیسیفک ورکنگ آرز دیے جاتے تھے جیسے اگر آج امپورٹ کو ضرورت ہے تو وہ پانچ گھنٹوں کے لیے آپ کو بلائے گا اور اگلے دن اگر ضرورت نہیں ہے تو آپ کو چھوٹی بھی کرنی پاڑ سکتی ہے اس چیز کو ختم کر دیا گیا ہے سپیشلی وہ لوگ جو یوکے میں سکل ورکر ویزا پر آتے تھے یا ان کے ڈیپینڈنٹس یا سٹوڈنٹس کے جو ڈیپینڈنٹس ہوتے تھے ان کو اگر جابز ملتی تھی تو اس طرح سے ملتی تھی پانچ گھنٹے کی جاب مل گی چار گھنٹے کی آٹھ گھنٹے کی تو اس چیز کو ختم کر دیا گیا ہے اب جو بھی آپ کو جہاں پہ بھی جاب ملے گی ورکنگ آرز اس میں پراپر بتائے جائیں گے فکس ٹائمنگ ہوگی یہ نہیں کہ ایک دن ٹائم اور ہے اور دوسرے دن آپ کو ٹائم کم ملے گا اور تیسرے دن زیادہ ملے گا اس کے بعد یوکے کے اندر مسلمان ہندو سکھ گورے سب اقبل ہوں گے کسی کو ٹرول نہیں کیا جائے گا اور اگر کوئی کسی کو ٹرول کرے گا یوکے کے اندر تو اس کو جمانہ بھی ہو سکتا ہے گورنمنٹ پورا ایکشن لے گی اس کے بارے میں کسی کو یہ حق نہیں دیا جاتا کہ وہ کسی دوسرے کو ٹرول کرے کیونکہ یوکے کے اندر ڈیفرنٹ کلچر کے لوگ رہتے ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز سے لوگ آ کے رہتے ہیں ملٹی کلچرل کنٹری ہے تو اس میں بہت سے لوگ ایک دوسرے کو ٹرول بھی کرتے ہیں لیکن اب یہ چیز ختم کر دی گی ہے کوئی کسی کو ٹرول نہیں کرے گا اور اگر ٹرول کرے گا تو اس پہ باری جمانہ بھی آئید ہوگا اس کے بعد جو لوگ سنگل پیرنٹس ہیں یوکے کے اندر ان کے لیے بھی بہت بڑا بینیفٹ ہے کہ سنگل پیرنٹس جیسے کسی کے ورکنگ وومن ہیں اور ان کے دو تین بچے ہیں اور وہ ورک کرنا بچاتی ہیں جواب کرنا جاتی ہیں تو ان کے لیے یہ فیسلیٹی دی گئی ہے کہ ان کے لیے ایسی کمپنیز بنائی جائیں گی جن کو بونڈ کیا جائے گا کہ ان کے جو فلیکسیبل آرز ہیں جن میں وہ ایزیلی جواب کر سکتی ہیں ان کو جواب پروائیڈ کی جائے گی تو یہ بھی ایک بہت اچھی تبدیلی ہے کیونکہ بہت سی وومن ایسی ہیں جو گروہ میں ہیں اپنے بچوں کی وجہ سے جواب نہیں کر سکتی کیونکہ سم ٹائم ان کے ورکنگ آرز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور ان کے بچوں کی ٹائمنگ سکول سے آنا جانا کھانے پینے کی روٹین ساری چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی تھی جس کے وجہ سے وہ جواب نہیں کر سکتی تھی لیکن اب اس چیز کے لیے ان کے لیے بھی فلیکسیبلیٹی دی گئی ہے کہ اگر وہ جواب کرنا چاہتی ہیں کچھ ایسی کمپنیز تشکیل دی جائیں گی جو ان کے لیے فلیکسیبل آرز میں ورک پروائیڈ کریں گے اس کے بعد نیوبارن بیبی کی مدر جو ہے وہ اگر ورکنگ بومن ہوتی تھی تو اس کو جواب سے انفیر ڈسمس کر دیا جاتا تھا لیکن اب اس چیز کو بھی ختم کر دیا گیا ہے اب کسی کو بھی انفیر ڈسمس نہیں کیا جائے گا اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کے بارے میں کمپلین بھی کی جا سکتی ہے اس کے بعد لاسٹ میں وہ لوگ جو یوکے آتے تھے سپیشلی کیئر ورکرز کی فیلڈ میں بہت سے لوگوں کے ساتھ سکیم ہوا ہے سکل ورکرز کی فیلڈ میں بھی بہت سے لوگ آتے تھے ان کو جوبز نہیں پروائیڈ کی جاتی تھی لوگ لاکھوں کروڑوں روپیز لگا کے تو یوکے آتے تھے اور بہت سے لوگوں کے ساتھ سکیم ہوا ہے ابھی ریسنٹلی بھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ سو سے زائد لوگ ہیں جن کے ساتھ سکیم ہوا ہے یوکے میں کیئر ورکرز کی فیلڈ میں آئے ہیں فیک تو نہیں ہے یا ویڈاؤٹ لائسنس تو نہیں ہے کہ وہ یوکے کے اندر ریجسٹر ہے یا نہیں ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا چینج ہے بہت بڑی تبدیلی ہے بہت سے لوگ سکیم سے بچ سکیں گے تو ہاپ فولی آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ پل ہوگی ویڈیو کر اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں پھر آزر ہوں گے انشاءاللہ ایک نئی انفورمیٹیو ویڈیو کے ساتھ بہت سے دعویوں میں یاد رکیے گا اللہ حافظ